بہت بہت شکریہ اور سب سے پہلے خداون کا شکریہ پھر آپ دوستوں کا اور پھر حکومت پاکستان کا تو بس مجھے سب سے بڑی خوشی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے بیس پچیس سال میں اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے وہ طریقے استعمال نہیں کیے جو لوگ کرتے ہیں اور جو اس ملک کا اصول ہے تقریباً ہر ملک کا جو پسماندہ ممالک ہیں جہاں پر ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے تو وہ پھر کوئی نہ کوئی چور دروازہ تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بہت کم دوستوں کو پتا ہے کہ کرنر ٹریسلر جو تھے جب وہ منورٹریز کے منسٹر بنے تو انہوں نے میرا نام جو ہے وہ نامزد کیا مجھے پرائیڈ اپ اپ فارمس کے لیے تو ان سے میری بڑی دوستی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیسا اب اس بات پہ نہ رہے کہ میں نے آپ کو نومینیٹ کر دیا ہے اب آپ نے اس فائل کا پیچھا کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ جزیز کون مقرر ہوتے ہیں اور کیبنک ڈیویجن کا جو سیکٹری ہے اس کے پاس جانا ہے آپ نے اور اکیڈمی آف لیٹرز کا پیچھا کرنا ہے اس کے چیئرمین کا تو میں نے ان کو کہا جی یہ تو میں نے جب میری حکومت تھی پیپل پارٹی کی تو اس وقت بھی میں نے نہیں کیا تو یہ تو میں نہیں کرنے والا تو اس طرح ظاہر ہے کہ وہ فائل پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی جس کا پیچھا نہ کیا جائے اس ملک میں تو اس کے بعد دو ہزار پندرہ میں جمیل احمد یہاں موجود ہے لاہور میں ہوتا ہے جو سیکٹری تھا ہم سب جانتے ہیں اس نے مجھے فون کیا کہ آپ کا سی وی چاہیے تو میں نے کہا کیوں تو اس نے کہا کہ آپ کو نومینیٹ کرنا ہے اکیڈمی کی طرف سے اب پرائیڈ آ پاپ فارمس کے لیے تو میں نے کہا کہ مجھے مت کریں کہتا کیوں میں نے کہا میں ڈیزرب نہیں کرتا اس ملک میں میرے جیسے لوگ ڈیزرب نہیں کرتے جہاں پہ سفارشیں ہیں لاو بھی ہے اور پلیٹیکل پریشرز ہیں تو اس نے کہا نہیں نہیں وہ سینٹر سے حکم آیا مجھے تو خیر میں نے اس کو سی وی نہیں بھیجا تو مختصر یہ کہ پھر ہیڈ آفیس سے مجھے فون آیا امیر محمد نواز سلنگی جو ایوارڈز ڈیریکٹر اوف ایوارڈز ہیں تو ان کو بھی میں نے کہا کہ نہیں میں اپنا نام نہیں دینا چاہتا مجھے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں بھیجتے اپنا سی وی تو ہمارے پاس تو آپ کی چیزیں ہیں تو ہم بھیج دیتے ہیں میں نے کہا وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں نہیں چاہتا تو انہوں نے بھیج دیا اور اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جون میں نومینیشنز ہوتی ہیں جولائی میں ایک پینل بنتا ہے ججز کا یہ تمام چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور ان ججز میں کون لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں بتایا جاتا کسی کو وہ ہمارے مل کے بڑے رائٹرز ہوتے ہیں سینئر ترین جو ہیں تو پھر ایک کیبنک ڈیویجن کا سیکٹری اس میں ہوتا ہے کلچر سیکٹری ہوتا ہے اور اکیڈمی آف لیٹرز کا چیرمین ہوتا ہے یہ ایک پورا اس کا پروسیجر ہے تو انہوں نے جون میں بھیج دیا میرا نام دو ہزار پندرہ میں میری رضا مندی کے خلاف یہ سب کو پتا ہے میر نواز سلنگی کو بھی اور جو انہوں نے ڈاکومنٹ چھاپے ہیں اس میں یہ ہم نے لکھا بھی ہے سارا کچھ تو جولائی کے انڈ تک وہ فائنل ہو جاتا ہے اور جولائی کے انڈ میں بلکہ اگست کے شروع میں مجھے پتہ محمد ملک صاحب کا فون آیا جنہوں نے کہا مبارک ہو میں نے کہا کس چیز کی کہنے لگے آپ کو پرائیڈ آف پرفارمس مل گیا تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے کہنے لگے میں جج تھا تو میں نے کہا اچھا بہت شکریہ کہتے نہیں نہیں ہے تو آپ کا حق ہے اور ڈیزرب کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو پہلے بڑی زیادتی ہوئی ہے پھر شاہ نواز زہدی کا مجھے فون آیا وہ لاہور میں ہوتے ہیں بہت بڑے پینٹر ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں یونیورسٹی کے آرٹس شعبہ آرٹس کے انہوں نے بھی یہی کہا ان سے بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں اس بار جج تھا اور آپ کی فائل فائنل ہو کے چلی گئی ہے وزیراعظم سیکرٹریٹ جا چکی ہے تو پھر اس کے بعد اکیڈمی سے مجھے فون آیا مبارک بات کا پھر شویب بن عزیز سے آیا جو سیکرٹری تھے اس زمانے میں شہباز شریف کے خیر مختصر یہ کہ پندرہ کو جب دو ہزار پندرہ کو جب وہ لسٹ چھپی تو اس میں میرا نام نہیں یعنی فائنل ہو کے سائن ہو کے ججز کے پینل کے سیکرٹری ایڈیٹ سے اس کے بعد جو فائنل لسٹ تھی اس میں سے میرا نام نکال دیا ہے تو اس وقت میں بڑا شکر گزار ہوں حسن نصار کا جنہوں نے پورا پروگرام کیا میرے مطابق میں انہوں نے اپنی زبان میں گورمنٹ کو گالیاں دی پھر سوہیل بڑائیس نے کہا کہ یہ ایوارڈ اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ کرسچن ہے پھر شویب بن عزیز نے کہا کہ یہ تاثب بڑھتا گیا خود گورمنٹ نے خود میں اس مین سیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے اس وقت انہوں نے بہت سخت زبان استعمال کی گورمنٹ کے خلاف پھر ہماری کمیونٹی میں سے جنہوں نے اس مقدمے کو باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ کی صورت دی وہ آصف عمران ہے تو یہ میری طرح اس وقت